اسلام علیکم ویلکم ٹی شویب اخترز یوٹیوب چینل اور ایک اچھی خبر بھی یہ ہے اور بری خبر بھی میرے پاس ہے اچھی سناوں بری سناوں پہلے اچھی خبر سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اچھی خبر سننا چاہتے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ میرا تقریباً کوئی بائیس سال بعد تقریباً بائیس سال بعد میرا گھٹنا فائنلی ٹھیک ہو جائے گا پہ کیسا ٹھیک ہوگا اور اس کا کیا کرنے جا رہا ہے ڈاکٹر یار ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی ہو رہی ہے نی ریپلیسمنٹ پورا گھٹنا نیا چینج ہو رہا ہے اس کو رائٹ والا چونی ہے اس کی فوٹیج بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو نے لیفٹ نی میں کیا پڑا ہوا ہے انہوں نے کیا ڈالا میرے لیفٹ نی میں اور اسی طرح میرے رائٹ نی میں ڈالیں گے سارا ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا اس کو اور اس کو ہڈی پہ ہڈی لگتی ہے سائیڈ سے اور اس سے بجے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن ابھی بھاگیاں ہوں اور بھاگتے بھاگتے اتنا پاگل ہو جاتا ہوں کہ اپنا کاف خود ہی پھاڑ دیا ہے کاف بھی پھڑ گیا ہے اور گھٹنا بھی درد کر رہا ہے پھر اچھی خبر ہی ہے کہ میرے آگلے ہفتے اسٹریلیا میں آپریشن ہونے والا ہے نی ریپلیسمنٹ ہوگی ڈاکٹری ہی کہہ رہے تھے یار کہ تائیس سال کی عمر میں نی ریپلیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے چیہ تر تاریس سال کی عمر میں نی ریپلیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا کروں وہ نے کہا یار کیا کر سکتا ہے تمہاری اب میری والدہ کا اور میرا گھٹنا دونوں کا سیم ہے دونوں کی انہیرٹیڈ میرا جو انہیرٹ کیا ہوا ہے ماں سے وہ ٹانگیں ٹھڑی لگی ہوئی ہیں ٹانگیں ٹھڑی لگی ہوئی ہیں اور گھٹنا ایسے ٹچ ہوا ہے آپس میں سائیڈ سے اور اس طرح میں کھیلتا رہا ہوں وہ فائنلی وہ ٹوٹ کے وہ اپنی آؤٹ اپس پلیس ہو چکا ہے اب وہ سارا گھٹنا ٹوٹ کے فارغ ہو گیا اب اس کے نی رپلیسمنٹ ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد میں فانلی ایک دہا پھر فور دہ فرس ٹائم این مائے لائف آن دہ ارث در ام بنا لیف پین فری فور دہ فرس ٹائم اب بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب میں کھیل رہا تھا 97 میں پہلا ون ڈی بیو کیا میرا گھٹنا دونوں ٹوٹ گئے یہ میرے جو ستنے ٹیمیٹس ساتھ کھڑے میں ان سب سے پوچھنا یہ آپ کو بتائیں گے ان سے پوچھنا یوٹیوب چینل ہے ان کو میرا پہلے ون ڈی میں دونوں گھٹنے ٹوٹ گئے جب انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے کرچیز پہ 96 کی بات کرو 97 کی بات کرو جب مجھے وہ لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹرز گاتے ہیں جی آپ کے پاسے ڈیٹ سال ہے ڈیٹ سے دو سال تو میں نے کہا بھائی ڈیٹ دو سال مطلب انہوں نے کہا بھائی جان آپ کے گھٹنے میں کارٹلیج ہتم ہو چکا ہے ہڈی پہ ہڈی لگی وی اوپر دونوں سے یہ دونوں لگیں گی اور تم نہیں کھیل سکتے اب میں سوچا ہوں یار میں کیا کروں اب اب میں جاناں لکڈ ان میں پوکٹ وہ اسے دیپ اناف میں نے لکڈ اپ تو اسیم مکرم وکار واسیم اور عمران خان سوچوں یار ان کی طرح میں کیسے نام بناوں گا تانگیں میرے پاس ہے نہیں گھٹنوں نے مجھے گھٹنوں پہ لگا دیا 97 کے بات کر رہا ہوں ابھی میرا ڈیبیو پہلا ون ڈے ہو میں بھی کولکٹا یا بھارت نہیں آیا ابھی میں اب میں پاکستان میں صرف ایک ٹیسٹ میچ کھیلاؤں اور ون ڈے من زباب میں میں خلاف کیا تھا اب جب میں جو انہوں نے کہا جی کہ تُو فارغ ہے بھائی تُو نہیں کھل سکتا تُو فارغ ہے میں نے کہا اب کیا کروں میں مجھے جو ڈاکٹرین فارغ کر دیا لو جی پاکستان کے پاس ہے انہوں نے کہا جی بلکوی چانس ہی کونی انگلینڈیا ایکسے وقت سے بجرائے میں نے کہا جی انگلینڈ اور کہا نہیں جی تھانکی بھائی مچ ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے اب جب میرا پلینگ فور پین اور پلینگ فور پاکستان مجھے کتنی تکلیف وچے مجھے ہار روز ایوٹر دی ایوٹر دی ایوٹر دی ایوٹر دی ایوٹر دی عویر مو Sabb Russian ایوٹر دی کتنا موٹا ہیاتا تھا ایوٹر دی زینا راش الجلطیف سے پوچھدی محمدinha شیم سا پوچھدی سکلین سا موٹ عزر محمود سے پوچھدی ایوٹر دی تفر دی جیس بعد مجھ With那個 origin ہوا حالانکہ میں آسپٹل میں ہوتا تھا میرا اتنا اتنا موٹا گھٹنے میں سے پانی نکالتے تھے اتنا باول ہوتا تھا وہ سب سے خون رنگ کا بھرا جاتا تھا اسے نکال کے چار سرنجے لگا گھٹنے میں پھر مجھے اس پر دوائی ڈالتے تاکہ گھٹنے نم ہو جب گھٹنے نم ہوتا تھا پھر اس کے بعد میں میچ کلتا تھا آپ امیجن کریں یہ میرے ساتھ پتہ ہے کب تک ہوا ہے یہ میرے ساتھ ہوا ہے تقریباً دو ہزار لاسٹ دو ہزار ساتھ تک مجھے روز جانا پڑھنا ڈاکٹر کے پاس آپ سوچیں نی کیپ کے نیچے اتنی بڑی سرنج لگائی ہو اور نکال رہے ہوں دو ہزار ساتھ پھر لوگ کہتے ہیں جی سو ٹیسٹ میج نہیں کھیلے اوہ سو ٹیسٹ میج میں شکر کروں دس کھیل گیاں بڑی بات ہے اچھا دنسری چیز ساڑھے چار پانسو آؤٹ میں نے کر دی ہے پاکستان میں آؤٹ رنوں پہ رنے ویکٹ ایڈی بی پی مارا دپارٹمنٹ تھا پوچھنا کبھی کبھی آپ لوگوں کا آپ کو یہ فیڈبیک پتہ ہونا چاہیے یہ ویڈیو اس لئے لئے کہ ینگسٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا مجھ ساتھ کیا گزری اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اب جب وہ ایڈی بی پی سکرا ہے وہ ساڑھے چار سو آؤٹ وہاں گرا دی ہے جبکہ میرا ڈی بی ہونا چاہیے تھا نائنٹی ثری میں مجھے کہا گیا نائنٹی ایڈ سیون نائنٹی ایڈ مجھے گلانا چلو کیا نائنٹی ایڈ میں جا کے مجھے میمبر بنا پراپر میرا پانچ چال سال وہیں گزر گیا جو گھڑنوں میں مالیش تھے وہ ساہیی روڈوں میں نکل کے کسی نے یہ نہیں آیا تو مجھے بتایا جا کہ روڈ رننگ نہیں کر نہیں تمہارا کارٹلج ختم ہو رہے ہیں تو گھٹ نے چھوٹ جائیں گے ساری جاتے تھے بھاگو جی بھاگو بھاگو بھاگنے سے تکڑا ہوتا ہے اور بھولنگ کرو اور بھولنگ کرو سارے پانچ ہزار اور دکھر میں کر دیا ہے فرس کلاس میں لے ڈالون نیٹس میں ایڈ میں وروں میں ایڈی بہو گیا تھے اوڈ پاکستان میں ٹیم میں پہنچا تو اللہ ہی حافظ تھا وہی مجھے تکلیف کا لیول ہے اور مجھے تکلیف کا لیول ہے اور مجھے تکلیف کا لیول ہے ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے یار کہ تم لوگ اتنے نب تمہیں گھٹنا خراب ہے نہ تمہارا گھٹنا ٹوٹا ہوا ہے نہ تمہارا کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے اس کے بعد ایک سو پینتیس ایک سو پینتالیس شروع ہوکے ایک سو پچیس پہ آگئے ہیں جب ٹیس میچ کی بات کرو سوری سر ہم نہیں کھیل سکتے ہم فٹیگ لو گئے ہیں یار امیجن کرو ہماری تکلیفیں صبح لے صبح خون نکلواؤ رات کو پھر میچ کیلو رات کو پھر جاؤ خون نکلوانے گھٹنوں سے پھر دعائیاں ڈالو پھر کیلو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے نوجوان لڑکے آخر چاہتے کیا ہیں یہ ویڈیو اکراس دے گلوپ میں کے لیے بنا رہا ہوں میں ہندوستان کے لیے پاکستان کے لیے پیپلو جس تنگ دیار فٹیگڈ پیپلو جس تنگ دیار یونو دین پین او بھائی تین ادر سے دیکھو یہ میری حالت رکٹ چھوڑنے کے بعد ہے اس کے چار سال بعد یہ میری حالت رکٹنے کی اور میرے گٹنے کے اندر کیا پڑا ہو رہا ہے دوسرا نی سیجری ہونے جا رہا ہے نی ریپلیسمنٹ تیتر سال کی میری ماں ہے اس کے نی ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے اور میرا تر تالی سال کی عمر میں نی ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے جس تیمیجن تو پین در آئی ونٹ تھروں اچھا چلیں اب یہ ہو گیا اب لڑکے ریٹائرمنٹس دے جا رہے ہیں دے جا رہے ہیں سو پلیز گائیز میں نے جیٹ پیسہ آ جائے گا سب کچھ آ جائے گا زندگی میں لیکن ایک چیز نہیں آنی کریئر کے بعد وہ عزت نہیں آنی جو شاید میرے علاوہ بہت کم لوگوں کو ملی ہے اور بیس سال پہلے بھی نہیں ملی تھی بیس سال بعد بھی نہیں ملنی سو اس لیے گائیز اپنی کرکٹ ایسے کھیلو ایسا کچھ کھیل جاؤ کے لوگ یاد رکھیں تمہیں ایسا مت کھیلو تو کسی نے آج تک ہی یاد رکھے کہ ون ڈے میں اتنا چھا سپیل کیا تھا جی ایک آدھا شادر نادر ہوگا جب ورڈ کپ میں ہوا ہوگا لیکن ٹیسٹ مائچ کی بولنگ آج تک دنیا یاد کرتی ہے سچن جنولکر کی جو میں نے پیلی بول پر بکٹ رڑائی تھی آج تک ٹیسٹ بولنگ کے جتنے سپیلیں یاد رکھے جاتے ہیں سو گائیز پلیز آئی ریکویسٹیو ساڑھے تیرہ ٹیسٹ مائچ ہے ٹوٹل ٹوٹل جو کھیلنے ہیں آپ نے ٹوٹل وہ ساڑھے چھے ہی کھیلنے ہوں گے جو آدمی آنفرٹ ہو جانے آپ نے تو تیرہ ٹیسٹ میں دو سال میں کھیلنے ہیں اور پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ نہیں مجھے سمجھنی ہے یہ آمر کی دوسرا جب پانچ سال فارغ پڑے ہوئے تھے آمر کے تو آکر پوچھتا نا کیسے ٹریننگ کرنی ہے بھائی کیا کرنا ہے ہمیں آپ بتا دیں ایک دن نہیں آیا پوچھنے پھر ریٹائرمنٹ ہوگا اور کہتے ہیں آپ بیک کرو بیک کسیز پہ کرے ہیں آپ کو اور دوسرا سمیللی ہندوستان کے لیے جو ینگ فاس بولر آرہ ہیں اور پاکستان کے آرہ ہیں اور بانگلہ دیش کے آرہ ہیں شلنکا کے آرہ ہیں دنیا کروس the world جو آرہ ہیں ینگ فاس بولر ریمبر one thing pain is only only a hurdle when you cross that hurdle there is a thing called satisfaction that is a satisfaction that is a satisfaction for the pain threshold level please it is the same way you will prepare your body i have not been running with new replacements and i have been running back and i am still running back because i cannot sit at home so for you the pain threshold level it is as much as you will and as much as you will try to become T20 the way you will become T20 کرکٹر بنیے زور لگائیے ایڈوانس ٹریننگ سیکھئے ہائے ریپٹیشن ٹریننگ میرا مسل اس لیے بڑا ہے کہ مجھے ضرورت تھی آپ کو بڑے مسل کی ضرورت نہیں تھی اور نہیں ہے آپ لین گروسلی ٹائپ مسل جیسے ورات کولی کے مسل ہیں جیسے شامی بہت اچھا ہوا ہوا آج کل بمراہ بہت اچھا ہوا ہے لین مسلس ہائی ریپٹیشن اوور لوڈ کیا جائے مسلس کو جو پندرہ آور کی بولنگ ہے بیس آور کا مسل لوڈ ہوا ہو تاکہ پندرہ آور کا لوڈ بیس آور پہ بیس آور پہ بیس کا لوڈ نا پڑے آپ پہ سو لوڈ آپ نے اوور لوڈ ایسے کرنا ہے کہ مسل میں بیس آور کا بولنگ ہونی چاہیے اور آپ کرو بے شک چودہ ہی اور دوسرا لاست not the least دیکھیں میں نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے چیف لیکٹر بنا دے یا یا میں نے کسی سے نہیں کہا اگر مجھے آفر کیا اور میں باعتماری ہوگا اور میں باعتماری ہوگا کہ میں نے کسی سے نہیں کہا اگر میں آیا یقین جانی ہے آپ جانتے ہیں کہ میں بات صدی کرتا ہوں اور میں بہت لاجک کے ساتھ کرتا ہوں یہ بندوں کا بڑا خیال ہے لوگوں کا کہ یہ بہت اگریسیو آکے لڑے گا میرا ایک بھی ریکورڈ نہیں ہے سوائے ایک لڑائی کے لابا باقی میں پندرہ ساہاں کریئر میں کبھی لڑا میں اپنے میڈیا کو اپنے ٹرکٹ بورڈ کو اپنی عوام کو اور ایون ہم سارا کنٹریز کو اے آن بورڈ لوں گا کوشش کروں گا ایسی سٹیٹمنٹ دوں ایسی سلیکشن کروں ایسی سٹیٹمنٹ دوں جس سے کرکٹرز کا فائدہ ہو لیکن ایک بات سیٹن ہے کہ جو بھی ینگسٹر ہے اگر میں آیا تو وہ تیار ہو جائے کیونکہ میں نے اس ینگسٹر کو کھلا کے ہی چھوڑنا ہے اور میں نے اون ینگسٹر کو کھلا ہے جو شیر کے بچے ہوں جو لڑائی کرنا جانتے ہیں جن میں دلیری ہو جن کو پتہ ہے رانا بول کیسے کھیلتے ہیں جن کو پتہ ہے پہلے دارے میں کیسے کھیلنا ہے دوسرے دارے میں سٹرائک ریٹ کیسے بڑھانا ہے تیسے دارے میں کیا کرنا ہے تین تو دارے ہیں اگر مجھے پوچھا تیسے دارے میں پتہ ہے گوڑے میں سے ہوں ٹھیک ہولڈر میں سے ہوں لگ وقت نینے نینے ٹھیک تیسے دیسے دارے میں جنگ سنگید جانگی پیدا Pindy Express has left the station, that's for sure